مدر پردیش عارتھک طور پر بدحالی کے دور سے گزر رہا ہے ظاہر ہے یہ حال کافی پہلے سے رہے ہوں گے تب ہی تو راج جی کے ہزاروں آنگن باڑی کندروں میں تالہ جڑ دیا گیا ہے کیونکہ کرائے کے پیسے نہیں ہیں سرکار نے آنگن باڑی کارکرتاؤں کو ستھائی کرنے کا اعلان کیا لیکن بجٹ کے ابحاؤں میں انہیں پورا ماندے تک نہیں مل رہا ہے انراغ دھواری کی یہ ریپورٹ دیکھئے بندسور میں وارڈ نمبر 40 کے آنگن باڑی کندر پر شنیوار کو تالہ جڑ دیا گیا وجہ مکان مالک کو دس مہینے سے کرایا نہیں ملا ہے بچے دھوپ میں بیٹھے رہے بے بس آنگن باڑی سنچالکہ نے پاس کے ایک نیم کے پیڑ کے نیچوں نے مدھیان بھوجن دیا کرایا نہیں آیا آپ کا دس مہینے کا اس کی کاران مکان مالک نے ہاں اسی کے کاران انہوں نے بند کرا انہوں نے ساپ کارنا کہ دس مہینے کا کرایا نہیں آیا اور بھکتان کر دو بھکتان کر دو اور آپ بھکتان کر دو اور آپ کے آنگن باڑی دوسری جگہ شفٹ کرو کہ ہمیں نہیں چاہیے کے ابھی میں ہمیں نیم کے نیچے لے کے بیٹھی ہوں یہاں تو میرے کندر کے باہر تو دھوپ بہت آتی ہے تو ہمیں نیم کے نیچے لے کے بیٹھی ہوں اب ابھی بچے جب تک چھاؤں ہیں وہاں پہ تو بچوں کو ابھی بھوجن بھی میں نے دوسروں کے برطنوں میں لیا ہے اور بچوں کو ناشتہ بھوجن کروا کے اور ان کی چھٹی کر دوں گی اور میں بیٹھی روں گی آگر مالبہ کے وارڈ نمبر تین میں چالیز بچے آٹھ بائی آٹھ کے اس کمرے میں ہیں باہر پارہ پہتالیس جگری پر ہے اس ایک کمرے میں سرکاری نیموں کے مطابق بچوں کو کھیل کھیل میں پڑھائی اور یہاں بچوں کے کھلونے کھانے کے برطن پانی کی ٹنکی سکشن سامگری پوشن آہار اور دوسرا ضروری سامان بھی سہیج نہ ہے بس دکت یہ ہے چار مہینے سے پیسہ نہیں آیا دیکھو یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنی جگہ میں بچوں کو بٹھا لیتے ہیں اور زیادہ آ جاتے ہیں تو اس سائیڈ بھی یہاں بھی بچھا دیتے ہیں اس ٹیبل کو ایک سائیڈ کر دیتے ہیں اور بچے یہاں تک بٹھا لیتے ہیں پورے کمرے میں ادھیکاریوں کو اس بات پرے کیا آپ بتاتے ہیں یہ بات کبھی کرتے ہیں ادھیکاریوں کے سامنے نہیں سار مطلب جیسے پتا ہے ان لوگوں کو وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کرایاں بڑے اور مطلب وہ بھی ہمیں اچھا سے اچھا مطلب کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اس کام میں کرایاں تو کم ہے لیکن ساڑھا سا سورو وہ کم نہیں ملتا آپ کو شہری چھتر ہے شہری چھتر ہے اور پھر یہاں پر وڈ نمبر پانچ میں کویتہ سناتے ہوئے سنچالی کا ویوستہ سے سنگر شرط ہیں مکان مالک پہلے والی جگہ کرایاں نہیں دینی کی وجہ سے خالی کروا چکا ہے چھے مہینے سے پھر کرایاں نہیں ملا تین سو میٹر کی دوری پر دوسرا آنگنواری کیندر ہے بچے کھیر پوری کے آس میں پہنچے ہیں سنچالی کا کو ساڑھے سات سو میں کرایاں سے کمرہ تو مل گیا لیکن جگہ کی کمی ہے سو ایک تھالی میں تین بچوں کو بھوجن پروسنا پڑا ساڑھے ساپ سو پہ ملتے ہیں سرکار کے لئے اور یہ سات آٹھ مہینے سے وہ بھی نہیں آ رہے اور ایک ہی روم دے رکھا ہے ایک روم میں مدین بھوجن کا سامان رکھنا پڑتا ہے پوشن آہا رکھنا پڑتا ہے مدین بھوجن کے بڑتن ہے مدین بھوجن کرنا پڑتا بچوں کا رلیشنے ملتین کرنا پڑتا ہے کوئی ادھکاری تو ان کو بٹھانا پڑتا ہے وہ ادھکار پنکھا مانگتی وینٹیلیشن یہ سب سیدہ نہیں دے باتے سارے دکھتے ہوتی ہیں ہاں کوئی ادھکاری تو ہم کو فارس پڑھانا پڑتا ہے دکھت آتی ہے کو گیشتے آتے ہیں ان کا منگل جز بھی نہیں جنانا پڑتا ہے سارے سارے سو روپے میں کم جگے والا چھوٹا سا کمرہ ملا ہے اس میں بچے سارے آنی پاتے ہیں بچوں کو کھانا کھلانے میں بھی بھو دکھتے ہوتی ہیں بڑا کمرہ لیں تو اس کے زیادہ دو ہزار سے کم سے تھی ہزار سے کم سے کمرہ ملتا نہیں ہے اور یہاں پہ ہم کو کافی سمسیاں ہوتی ہیں کمرے میں بچوں کا وزن کھانا کھلانا گتیویتی سبھی میں وہ دکھت آتی وہ جو سارے 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 ملتا ہے وہ بھی کافی ٹائم سے لیے ملتا ہے ساگر جلے میں کل 2633 آنگنباری کیندر ہیں جن میں 754 کو اکٹوبر سے ابھی تک کرایا نہیں ملا ہے مدھر پردیش میں کل 97149 آنگنباری کیندر ہیں حالات یہ ہیں کہ مدھر پردیش میں کرایا کے بھونوں میں چل رہی 29383 آنگنباریوں میں قریب 26000 کو آٹھ مہینے سے کرایا نہیں دیا گیا ہے 20247 کیندر ایسے ہیں جہاں شوچالے نہیں ہے 93795 کیندروں میں شوشی گرہ نہیں ہے 46554 کیندروں میں رسوئی گھر 15928 کیندروں پر اپکرنوں کے بھندارن کی جگہ 75500 کیندروں پر بچوں کے بیٹھنے کی کرسیاں اپ لفظ نہیں ہے 64148 کیندروں میں بجلی کنیکشن ہی نہیں ہے جبکہ 79923 کیندروں میں پنکھا اور 66394 کیندروں میں اجالے کے لیے بلب اپ لفظ نہیں ہے شیشو کے لمبائی ماپنے کی 4000 سے زیادہ مشینیں انوپیوگی ہیں آنگنباری کارے کرتا ہوں کہ 1124 پد اور سہائی کاؤں کے 1327 پد خالی پڑے ہیں یہ حالات لگ بھگ پندرہ دلوں میں ہیں سرکار ان کیندروں پر سالانہ لگ بھگ 62 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے لیکن اکتوبر سے پیسے نہیں ویجے گئے اپریل میں ویتویبھاگ نے 20 کروڑ روپے دیئے تھے لیکن اب بقایا 45 کروڑ روپے ہو گیا راجی کے لگ بھگ 94 لاکھ 90 ہزار بچے سمپون بالوکاس کاریکرم میں شامل ہیں جس میں 66 لاکھ 36 ہزار کے لیے پوشن آہار کا بجٹ ملتا ہے آہار آپ دیکھ چکے ہیں فلحال بڑی چنتہ چھت چھننے کی ہے منتری جی کہہ رہی ہیں میں ویتویبھاگ سے منظوری کا انتظار ہے مد پردیش میں 23 ہزار آنگنباڑی کے اندر ہمارے ہیں تو 23 ہزار کو ہمیں 62 کروڑ کی جرورت ہے 23 ہزار آنگنباڑیاں پہ ہمیں 62 کروڑ روپے دینا ہے تو ہمیں ہمارے ویتویبھاگ سے ہم پہ 20 کروڑ روپے آگئے اور وہ 20 کروڑ ہم نے بہنٹ دیئے آنگنباڑیاں پہنچا دئی اب باقی جو راسی ہے اس کے لئے ہم نے ویت منطری کو چٹھی لکھی ہے کہ جلدی سے جلدی پیسہ بھیجوائیں تو ہم اپنے آنگنباڑیاں کا کراو وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ سرکار کی پراتھ مکتہ میں بچے نہیں ہیں حالانکہ وہ یہ بھول رہی ہے کہ بجٹ اکتوبر سے نہیں ملا جب بی جے پی کی سرکار تھی جس سرکار میں چار مہینے کی سرکار کے بعد آئے کر کے چھاپے پڑتے اور مکہ منطری نواز میں کام کرنے والے لوگوں کے ہاں پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ روپے کیش پکڑاتا ہے وہاں پر آگنباڑی اور گریب بچوں کی طرف سرکار کا دھیان نہیں ہے اور اس کا سیدھا سیدھا کارن ہے کہ جو سرکار میں بیٹھے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ کس ورگ کے بچے آگنباڑی میں پہنچتے ہیں وہ کبھی اس ورگ میں نہیں گئے ہیں چاندی کی چمچ موہ میں پیدا ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں جب سرکار آئے گی تو وہ آگنباڑی کے بچوں اور اس ورگ کے لوگوں کا درد نہیں سمجھ پائیں گے اور اسی لیے یہ استطیق بنی ہے بھارچینطہ پارٹی کی سرکار کے سمیں ہم نے اس پر پورا دھیان دیا تھا اور یہ کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں ہے دیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا جس سرکار کا بجٹ ہے وہاں پر یدی پندرہ بیس کروڑ روپے کے کارن بچوں کو سڑک پر بھوجن لینا پڑ رہا ہے اور وہ آگنباڑی جو پورے دیش میں ڈریم کے روپ میں ایک سپنے کے روپ میں کھولی گئی تھی وہ بند ہونے کی کغار پر اس سے شرمناک اور کوئی بات ہو نہیں سکتی ویسے ایک زلے میں ہر مہینے آگنباڑی کے اندروں کو بھوکتان ہو رہا ہے وہ ہے گوالیہر جو منتری جی کا گرہ زلہ ہے بچوں کے نام پر سرکاری فائلوں میں کروڑوں روپے درج ہوتے ہیں لیکن شاید یہ پیسے ان فائلوں سے نکل نہیں پاتے اگر نکلتے تو مدھ پردیش میں بچوں کے سر سے آنگن واری کی چھت نہیں چھنتی آخر ان کی فکر کرے بھی تو کون کرے بھی تو کیوں کیونکہ یہ بچے ووٹ بینک نہیں پھر چاہے بات بیہار میں دماغی بخار سے پیڑت بچوں کی ہو یا مدھ پردیش میں آنگن واری میں پڑ رہے بچوں کی آگر مالوہ سے زفر ملتانی اور مندسور سے منش پروہیت اور کامرہ پسندر رزوان خان کے ساتھ ہنو راگ باری نیڈی ٹیو انڈیا